آپ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ایم آلیا ہمارے آج کی پروگرام کا ٹاپک بہت سگنفیکنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ افغانستان کی موجودہ سیچویشن پر ہے یعنی وہاں پر ہمینیٹین ایٹ کی جو کمی پڑھ رہی ہے جو وہاں پر فوڈ کی کمی ہے اس کو کس طریقے سے پوری دنیا مل کر اس کو مکمل کر سکتی ہے وہاں پر فوڈ پہنچا سکتی ہے لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کس طریقے سے اپنا کردار اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور ہوا کچھ یوں ہے کہ انڈیا افغانستان میں ہمینیٹین ایٹ کے طور پر 50,000 ٹن ویڈ بھیجنا چاہتا ہے لیکن وہ یہ ویڈ وہ یہ 50,000 ٹن ویڈ گندم پاکستان کے راستے سے بھیجنا چاہتا ہے انڈیا یہ چاہتا ہے کہ اس کو پاکستان اپنا راستہ فراہم کرے اپنا روٹ ٹریڈ روٹ جو ہے وہ پروائیڈ کرے اور یہاں کے ذریعے اس کی ٹرک یہ جو 50,000 ٹن ویڈ ہے اس کو لے کر کابل کی طرف روانہ ہوں اب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو راستہ ہے یہ جو روٹ ہے یہ لاہور کے شہر شہر لاہور واغا بورڈر جو کہ دونوں بورڈرز ملتے ہیں یہاں سے انڈیا کو کروس کرتے ہوئے وہ ٹرک آئیں گے اور پاکستان میں داخل ہوں گے لاہور میں اور پھر لاہور سے جو ایک روٹ ہے اس کے ذریعے وہ آگے جائیں گے اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سلسلے میں پاکستان نے ابھی تک انڈیا کو کوئی جواب نہیں دیا کہ وہ اس کے لیے ان کو اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے لیکن ابھی کیونکہ اس کو کچھ ویکس ہو گئے انڈیا نے جب یہ لیٹر لکھا تھا پاکستان کو لیکن ابھی جب ٹرائی کا کانفرنس ہوئی ہے تو اس میں افغانستان کا جو ڈیلیگیشن یہاں پر موجود تھا اس میں افغانستان کے فورن منسٹر مولوی امیر متقی بھی موجود تھے اور انہوں نے پرائی منسٹر عمران خان سے ایک مرتبہ پھر یہ ریکویسٹ کی کہ انڈیا کی طرف سے یہ جو ایک بات کہی گئی ہے کہ انڈیا اپنی جو ہمینیٹیرین ایڈ ہے اس کے لیے پاکستان کا روٹ استعمال کرنا جاتا ہے تو اس کو اجازت دی جائے اور اس کو آپ ییس کر دیں اور اس کے اوپر پرائی منسٹر عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ we will consider this request لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا اچھا اب ہم اگر یہ سوچیں کہ یہ جواب کیوں نہیں دیا گیا تو اس میں بہت سی ریزنس ہو سکتی ہیں مطلب یہ کہ مختلف لوگ جو ہیں اس کے اوپر بہت کچھ سوچ سکتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ افغانستان کی اس وقت جو فوڈ کی سیجویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ارگنیزیشنز ہیں اس حوالے سے جو کام کرتی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً کوئی صرف 5% لوگ افغانستان میں ایسے ہیں جن کے پاس افغانستان میں ایسے موجود ہیں جن کے پاس بلکل بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اس وجہ سے ایک بہت بڑا کرائسس پیدا ہو سکتا ہے اور وہ اپنی جان سے بھی جا سکتے ہیں پاکستان نے یہ جو ٹرائی کا کانفرنس ہوئی ہے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے جو پلیج کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے 280 ملین ڈالرز افغانستان کو ہمینیٹیرین ایڈ کے طور پر دیے جائے گی اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے بھی پاکستان کی طرف سے ٹرکس کی صورت میں اور باقی وہاں پر ہمینیٹیرین ایڈ بھیجی جاتی رہی ہے جو کہ فوڈ ہے رائز ویٹ اور یہ سب کچھ لیکن جو ہم بات کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان نے ابھی تک جواب کیوں نہیں دیا دیکھئے اگر ہم ایک اس کو اس طریقے سے جانچیں کہ ایک تو یہ کہ یہ جو 50,000 ٹرن ویٹ ہے یہ انڈیا 5,000 ٹرکس میں ڈال کے پھر وہاں پہ بھیجے گا یعنی یہ جو ایڈ ہے یہ تقریباً اس کے لیے 5,000 ٹرکوں کی ضرورت ہوگی تو انڈیا کے 5,000 ٹرک یہ ایڈ لے کر یہ گندم لے کر پاکستان کے راستے سے گزریں گے اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے یعنی یہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ چند گھنٹوں میں ہی ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ ٹائم کی ضرورت ہے اور ٹائم کے علاوہ اس کے لیے سرویلنس کی ضرورت ہوگی اس کے لیے سیکیورٹی کی ضرورت ہوگی کہ کوئی سیکیورٹی لیپس نہ ہو کوئی ایسی پرابلم وہاں پر پیشنا ہے اور کیا پاکستان اس سلسلے میں کیا مشکلات سمجھتے آئے کہ ہم اگر وہ ٹرک وہاں پہ جانے دیں گے جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ دونوں ملجوں ایک دوسری کو پر بہت زیادہ شک کو شبہ تو کرتے رہتے ہیں تو کیا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ بہت کوئی مشکل ہو سکتی ہے کوئی سیکیورٹی لیپس ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے یا انڈیا کے جو وہ لوگ جو ٹرک لے کر جا رہے ہیں ان کے لیے وہ کیا سمجھتا ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ سامنے آنے کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایکسپر جو ہے اس حوالے سے سیکیورٹی کا یا جو ٹریڈ روک جو استعمال کرتے ہیں اس سلسلے میں کیا کیا اس کے لیے کیا فیسیلٹیز پروائیڈ کرنا ہوتی ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جب انڈیا کے ٹرک گندم لے کر پاکستان کے راستے سے گزریں گے تو وہ پاکستان کی تقریبا 400 مائلز ٹیڈیٹری یوز کریں گے یعنی مطلب یہ کہ یہ فوری طور پر جو ہے کہ یہ نکلے اور فوری طور پر افکانستان بہنچ کے ایسا نہیں ہے بلکہ 400 مائلز آف پاکستان ٹیڈریٹری جو ہے وہ اس کے لیے یوز ہوگی اب آتے ہیں اس ٹاپی کے ایک اور اینگل دیدرہ اور وہ یہ ہے کہ انڈیا تو پہلے بھی افغانستان میں ایڈ بھیجتا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 2017 میں بھی انڈیا نے ویٹ وہاں پر بھیجی تھی گندم بھیجی تھی افغانستان اور اس وقت میرا خیال 15,000 ٹن ویٹ وہاں پر بھیجی گئی تھی لیکن اس وقت انڈیا نے جو روٹ یوز کیا تھا وہ تھا چاہ بہار کا ایران کے ذریعے وہ روٹ یوز کیا تھا کیونکہ چاہ بہار پورٹ جو ہے اس پر انڈیا کی بہت انویسمنٹ بھی ہے کہا جاتا ہے کہ انڈیا نے تقریباً 50 کروڑ ڈالرز کی انویسمنٹ چاہ بہار پورٹ پر کی اور کیونکہ ظاہر ہے کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ وہ والا روٹ اور جو چاہ بہار پورٹ ہے وہ اس کے لیے بہت اہمیتی حامل ہے بے شک یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کافی نقصان ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ جو روٹ ہے that is longer much longer and very costly route جو انڈیا ایران کے ذریعے چاہ بہار پورٹ جو ہے اس کا روٹ جو استعمال کرتا ہے تو اس وجہ سے انڈیا اس مرتبہ وہاں سے نہیں وہ یہ والی کوشش کر رہا کہ ادھر سے جایا جا اور اپنا سامان ادھر سے بیجے چاہ بہار پورٹ کے ذریعے جس طرح کے میں نے کہا کہ وہ ایک بہت لمبا روٹ ہے اور بہت expensive بھی پڑتا ہے یہی وجہ ہے anyways وہ ایک الگ topic ہے اس پہ ہم پھر کبھی ضرور بات کریں گے لیکن ابھی ہمارا یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا اچھا اب اس میں ایک اور angle یہ اس کی طرف ہم آتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ مثلا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو پاکستان انڈیا سے کہتا ہے کہ ہمارے تعلقات نہیں ہیں ان کو جو ہے برا بھلا کہا جاتا ہے اور بہت سے ایسے narrative ہمارے سامنے آئے اس حکومت کی طرف سے جس میں کہا گیا کہ کشمیر پہ تو کبھی کوئی compromise ہو ہی نہیں سکتا کشمیر میں وہاں پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے خون بہایا جا رہا ہے کشمیریوں کا اور یہاں پر پاکستان جو ہے ان کو روٹ دینے کی بات کر رہا ہے ان کا سامان یہاں سے جائے گا آپ جانتے ہیں کہ مختلف ذہنوں رکھنے والے مختلف لوگ ہوتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ بھی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ فرض کیجئے اگر پاکستان یہ سوچتا ہے کہ ہمارے ہم تو ان سے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے ہیں ویسے تو وہ الگ بات ہے کہ خبر ہی آتی ہے کہ موڈی کو فون ملایا جاتا ہے تو موڈی فونی نے اٹھا تھا چلیں ہم اس ٹاپک کو بھی اس وقت چھوڑے دیتے ہیں لیکن جو ایک عام نیریٹیو ہے وہ یہی نا کہ نہیں ہم تو کوئی تعلقات نہیں رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ کشمیر پر کامپرومائز نہیں ہو سکتا پاکستان کشمیر پر کامپرومائز نہیں کر سکتا تو ہم بالکل نہ بات چیت کریں گے نہ ہمارے کوئی تعلقات ہوں گے نہ ٹریڈ ہوگی نہ کچھ ہوگا تو ایسی سیچویشن میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر آپ یہ قدم کیسے اٹھا سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر ایک اور سوال بھی بنتا ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان انکار کیسے کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے یہ پلیج کیا پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کہتا ہے کہ پلیز آگے بڑھ کر آپ افغانستان کی مدد کیجئے افغانستان بہت مشکل سیچویشن میں ہے دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے جو کہ سب سے زیادہ افغانستان کے لیے ہیلپ آؤٹ ان کو کر رہا ہے ان کے لیے باقاعدہ جو ہے یہ پلی پیش کی جاتی ہے باقاعدہ دنیا کے سامنے جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر ان کو ریکنیس نہیں کریں گے تو پھر وہاں پر یہ کرائیسز آئے گا تو یہ جو جھنڈا اٹھا کے افغانستان کی جو مشکلات ہیں ان کو سامنے رکھنے والا پاکستان ہی تو ہے تو اگر اب پاکستان یہ سب کرنے کے بعد انٹرنیشنل کمیلٹی کے سامنے کیا مو لے کر جائے گا کیا کہے گا کہ آپ یہ جو روٹ ہے یہ استعمال کیوں نہیں کرنے دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کرنے دے سکتے ہیں انکار کر دیتے ہیں تو پھر دنیا یہ کہے گی کہ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی مدد کی جائے پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدد کرو اور آپ بھی ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف آپ سے ایک روٹ مانگا جا رہے ہیں کہ وہاں سے وہ ایڈ بھائینا چاہتے ہیں اور آپ ایڈ نہیں دے رہے یہ بھی مشکل اور اس میں ایک اور بھی مشکل ہے کہ فرض کرے پاکستان سوچتا ہے کہ ٹھیک انٹرنیشنل کمیلٹی جو مرضی کہتے رہے ہمارا جو ہے کچھ ایسی پرابلمز ہیں جس طرح میں نے کہا کہ بہت سی سیکیورٹی کی ایسی سٹویشنز ہو سکتی ہیں بہرحال تو ہو سکتا ہے پاکستان یہ کہے یہ سوچے کہ جو مرضی کہتا رہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ نقصان دے اور ہم ان کو نہیں جانے دیں گے تو ہم ان کو نہیں جانے دے سکتے یا ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے تو ایسی صورت میں افغانستان کے لوگ اور جو افغانستان میں حکومت ہے وہ یہ کہے گی اس کا بھی سوال یہ اٹھے گا کہ آپ تو ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ دنیا کو ہماری مدد کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ ہمارے برادر اسلامی ملک ہمارا ہے تو اس سلسلے میں اگر ہمیں ہمینیٹیرین ایڈ انڈیا کی طرف سے آ رہی ہے تو آپ اس کو آنے نہیں دے رہے آپ اس کی اجازت نہیں دے رہے تو کیا پھر افغانستان اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ صحیح رہیں گے ان میں تو کوئی اس طرح کی کشیدگی پیدا نہیں ہوگی اگر پاکستان انکار کرتا ہے میرا خیال ہے کہ جواب دینے میں جو اتنے دیری ہو رہی ہے جو اتنا ٹائم لگ رہا ہے اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ یہ تمام باتیں جو ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ اس میں سے کیا کیا جائے اس وقت لیکن بات یہی ہے کہ یہ سوال تو ہے جو سب سے جنون سوال ہے وہ تو یہی اٹھتا ہے اور یہ سوال تو لوگ کریں گے کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ افغانستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں مطلب ٹی ٹی پی سے معاہدے ہو سکتے ہیں ان سے بات چیت ہو سکتی ہے جو کہ سب سے بڑے دشمن ہیں تو پھر انڈیا اگر اپنے صرف ٹرک بھیجنا چاہتا ہے وہاں پر ہمینیٹیرین ایڈ کے گندم کے بھرے ہوئے تو اس سلسلے میں ایسی کون سی بڑی مشکل یہ آفت آ جائے گی یہ تو سوال بنتا ہے نا اور یہ سوال ہوگا ابھی پتا چل جائے گا ظاہر ہے جواب آئی جائے گا حکومت کی طرف سے کیا کرنا ہے کیا نہیں اس میں ایک اور چیز بھی میں ضرور شامل کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی یہ بات کی کہ افغانستان اور پاکستان کے پھر کہیں تعلقات کشیدہ تو نہیں ہو جائیں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم ٹی ٹی پی والوں سے گفتگو کر رہے ہیں ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سب کچھ نہیں کیجئے اور یہ آیا کہ ان کو سب کچھ کیا جا رہا ہے قومی دھارے میں لیا جا رہا ہے بات چیت ہو رہی ہے اور دوسری طرف پاکستان میں بم دھماکے ہو رہے ہیں یعنی یہ کہ یہ کس قسم کی بات چیت ہو رہی ہے سمجھ سے باہر بات ہے یہ کون سے ڈائلوگ ہو رہا ہے کون سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور پھر یہ کہ اگر ٹی ٹی پی سے بات ہو رہی ہے مذاکرات ہو رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ہتیار پھینک دیں اور ہم اور وہ بھی یہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہمارے اتنے قیدی واپس کر دیں ہم ہتیار پھینک دیتے ہیں وہ جو ایک پیس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے نا کہ یہ سب کچھ نہ ہو فوجی جوان نہ مرے ہیں سویلینز جو ہیں ان کی جانے نہ جائیں لیکن وہ سب کچھ تو چل رہا ہے بلکہ کابل میں بھی جو ہے افغانستان میں بھی اس طرح کی سیچویشن ہے اکل میں جو ہے یہ آنے سے باہر بات ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک طرف آپ سیز ف دی ہے اور جب تک مذاکرات اور ویسے بھی ایک انٹرنیشنل رول تو یہی ہے کہ اگر آپ ڈائلوگ کر رہے ہوتے ہیں مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران آپ کی اس طرح کی جو حرکتیں وہ تو نہیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ملکوں میں لیکن یہ چل رہا ہے اور پاکستان کے جو اس طرح کے حالات ہیں خاص طور پر کچھ علاقوں میں وہ اسی طریقے سے ویسے ہی کشیدہ ہیں وہاں سے ہی وہاں پر یہی سیچویشن ہو رہی ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی تو دیکھیں اب یہ اس کا جو ہے کیا نتیجہ نکلتا ہے مرحال یہ تو حالات جب بھی ٹھیک ہوں گے لیکن ابھی ہم اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے راستے سے جو گندم بھیجنا چاہ رہا ہے افمانستان تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اس کی اجازت دینی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمینیٹیرین بیسز پر ہو رہا ہے وہاں پر جو حالات ہیں دیکھیں نا ایک طرف ہم یہ جس طرح کا ہم علم اٹھا کے چلتے ہیں اور ہم نے افمانستان کا علم اٹھایا اور ہم نے کہ کہا کہ وہاں پہ ضرورت ہے اور کسی بھی ملک میں دنیا میں ہمینیٹیرین ایڈ کی ضرورت ہوگی تو اس کی مدد کرنی چاہیے اور اس کے لیے بہت سے بڑے بڑے ایسے سٹیپس اٹھائی جاتے ہیں جو کہ نئی انسان اٹھانا چاہتا ہے یا کوئی کنٹری نہیں لینا چاہتا لیکن ایسے سٹیپس اٹھانے پڑتے ہیں تو افمانستان کے لوگوں کے لیے جو کرنا چاہیے اور یہ ایک بڑی بات ہے میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا پہلے بھی دیکھیں انڈیا ایڈ کی کسے پیچھے نہیں ہٹائے انڈیا وہ ابھی بھی وہاں پہ کر رہا ہے حالانکہ افغان طالبان کے ساتھ اس وقت جو وہاں پر حکومت ہے اس سے انڈیا کے بالکل اچھے تعلقات نہیں ہیں اور انڈیا نے اس کو ریکنائز بھی نہیں کیا پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں وہاں کی حکومت سے افغان طالبان سے لیکن اس کے باوجود انڈیا وہاں پر ایڈ بھیج رہا ہے بڑی اچھی بات ہے تو پاکستان کو بھی اپنی سارا جو ایک اگر برڈن سمجھ رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو جو ہے آنے دیں گے اور یہاں سے گزرنے دیں گے تو میرا خیال ہے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور وہ والی ایڈ جو ہے وہاں پر جانے دینی چاہیے چلیے یہیں تک اب کسی اور ٹاپک پر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے take care of yours